میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ملکر پر یہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کیڈز مجھل نشان کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پرگرام میرا پیارا دین پرگرام ہے میرا پیارا دین پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے انشاءاللہ انفرمیڈیو سیگمنٹ ہوں گے پیارا سی پرگرام ہیں ہم آپ کے لئے پیارا سی پرگرام لائے ہیں تو آپ نے بھی دیکھنا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں نادخان بھائی بھی موجود ہیں اور آپ نے بھی اچھے انداز سے شامل لہنا ہے توجہ کے ساتھ شامل لہنا ہے یہاں پر جو موجود ہیں آپ نے توجہ کے ساتھ شامل لہنا ہے جو گھروں پر دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی توجہ کے ساتھ شامل لہنا ہے تو پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے اور کون کون سی سیگمنٹ ہوتے ہیں بغداد بھائی پہلا ہوتا ہے ایک پیاری حدیث مختلف ایک پیاری حدیث کلام سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد مختلف ہوتے ہیں کرامات صحابہ پیارے نبی کی پیاری سنت اسلام اور سائنس اور دین کی پیاری باتیں پورے پرگرام میں دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں اور ہمارے ایک اور پیارا سے سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامیک ہسٹری انٹریسٹن سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم اسلام کی ہسٹری سنتے ہیں تو پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں ہم آپ کے لیے یہ پیارا سے پروگرام لاتے ہیں جس میں پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں کرس مدنی چیلنج دیکھتے ہیں مدنی چیلنج دیکھتے ہیں آپ نے دعوت کو عام کرنا ہے اپنے جو دوست ہیں رشتہ دار ہیں انہیں بتانا ہے تو پھر بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف آج کا سوال ہے کٹس مدنشان کے ناظرین کے لیے بتائیے وہ کون سے نبی آرہ السلام ہیں جن پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے بھی درودہ سلام بھیجتے ہیں وہ کون سے نبی آرہ السلام ہیں جن پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے بھی درودہ سلام بھیجتے ہیں یہ تو یہاں پر موجود بچوں سے پوچھتے ہیں نبیل بھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں کیا شان ہے تو آئیے مل کر دور دے پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے پیارے بچو اور کیڈز مدنی چینل کے ناشئین اپنے پرگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارا دین میرا پیارا دین بچو اور کیڈز مدنی چینل کے ناشئین سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا یاد کرتے ہیں ایک حدیث مبارک افان بھائی ایک حدیث مبارک حدیث مبارک یاد کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمین یاد کرتے ہیں اور پھر ہم سبق بھی لیتے ہیں حدیث پاک سے کہ حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا اور یہاں پر ایک مقابلے کی صورت بھی ہوتی ہے جو جلدی یاد کرتے ہیں وہ ذہین بچہ بن جاتا ہے اچھے انداز سے جو یاد کرتا ہے وہ ذہین بچہ بن جاتا ہے تو آپ کو حدیث پاک دکھائی جائے گی آپ نے پکچر لینی ہے اور اچھے انداز سے ہمیں لکھ کر سینٹ کرنی ہے تو آئیے پھر دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بویست رحمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں یہاں پر عربی میں ہم رحمتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر وقف کریں گے تو تاہا سے بدل جائے گی یعنی انما بویست رحمتن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور انما بویست رحمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں دھی پیارے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ اور کیا کر رہے ہیں حدیث یاد کر رہے ہیں ہو گئی یاد بغداد بھئی کو تو ہو گئی چلے بھئی یہاں بچے بغداد بھئی کہہ رہے ہیں ہو گئی اور نبیل بھئی نہیں ہوئی ہمارے جو ہے وہ ماشاءاللہ صفی اللہ بھئی آپ تو اچھے انداز سے کلاتے ہیں جلدی آدھ ہو جاتی ہے میں سوچ رہا ہوں یہ در ہی دے دوں سیگمنٹ نہیں کیوں چلے بھئی جو گھروں پر ہیں بچے آپ نے بھی یدی سپاک سنانا ہے اور سنانی ہے ہم یاد کرتے ہیں دوبارہ سے انما بویست رحمتن انما بویست رحمتن انما بویست رحمتن جی افان بھئی انما بویست رحمتن اچھا کل کا یاد ہے کل کیا دیا تھا ہم نے ہمارے افان بھئی کو جی کل کا ہومورک پہلے حدیث دوبارہ سنا ایک تو چلیں پھر ہومورک پوچھتا ہوں میں حدیث تو سنا دیں اب دیکھ ہی نہیں رہے وہ ادھر ہی نہیں دیکھ رہے انما بویست رحمتن انما بویست رحمتن اچھا یہاں سا ہے ویسے میں سین کی ساؤنڈ نکال رہا ہوں اس لئے کر میں سا سئی سے پڑھوں گا تو ہو سکتا کہ وہ بالکل سمجھ میں نہ ہے ابھی تھوڑی سی غلطی ہے چلے کل کا ہومورک ہومورک کا کیا ہوا نہیں کیا اب کیا ہوگا دیا کیا تھا اچھا چلیں یہ بتائیں ہومورک کیا دیا تھا مائک میں مائک نہیں حدیث تو نہیں دیتی ہومورک کیاد ہی نہیں ہے سب یاد کر کے بیٹھے میں آپ کا ہومورک اور جن کو دیا تھا وہ حرام سے بیٹھے میں بھائی سین اور شین میں فرق کروایا تھا یاد آیا کہ سین الگ ہے اور ہوا کچھ فرق نہیں ہوا بس یہ دے گئے ہمارے ڈیریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ذہین بچے سے مارکس کم ہو رہے ہیں آپ کے تو آپ کو کیا کرے ہم رکھیں نہیں رکھیں تو پھر سین اور شین صحیح کر کے آنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی چلیں بھائی دعوت بھائی سنائیں رحمتن یا رحمتن رحمتن یا رحمتن رحمتن انما بوعد تو رحمتن جی قول قدی سنا دو ماں دے عربی اور ترجمہ ترجمہ بھی سنا دے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بوعد تو رحمتن ہمارے پیارے آقا مدينہ وآلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید ہرمایا میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں سبردست چلیں بھائی دوبارہ سے سنائے اور زیادہ آباد نکال گئے انما بوعد تو رحمتن ہمارے پیارے آقا مدینہ وآلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید ہرمایا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اِنَّمَا بُعِسْتُ رَحْمَتًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ کا مطلب کسے پتا ہے یہ بول رہے ہوتے ہیں نا ہمارے بغداد بھائی حدیث سے پہلے کہتے ہیں نا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تو دعوت بھائی کیا مطلب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں پتا یہ بولنے نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں سکتا ہے بعض بچے بھی سوچ رہے ہیں چلے بھائی پھر بغداد بھائی سے ہی پوچھ لیتے ہیں یعنی کہ پیارا آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قَالَ مطلب ہوتا ہے کہا فرمایا ٹھیک ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ کا مطلب ہوتا ہے کہا یا فرمایا اب جیسے میں کہوں قَالَ بغداد تو مطلب کیا ہوگا بغداد بھائی نے کہا ٹھیک ہے بغداد بھائی نے فرمایا اچھا یہ قَالَ ہے عربی کا قَالَ اس لگتا کوئی سوچو یہ کالا تو کالا نہیں بھائی وہ اردو والا کالا نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں فرق کیا اسے ہوتا ہے کاف ڈنڈی والا ہو جاتا ہے یعنی باریک پڑتے ہیں تو کالا ہو جائے گا پھر وہ اردو کا کالا ہو جائے گا تو یہ کیسا ہوتا ہے کالا بلیک تو یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کالا ٹھیک ہے مطلب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی نبیل بھائی کچھ کہہ رہے ہیں ترجمہ نہیں سنائیں گے ترجمہ سنا دیں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں چلے بھائی ترجمہ یاد کرتے ہیں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں 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 چی دعوت بھائی میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں رحمت یا رحمت رحمت افان بھائی مارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا بُعِسْتُو رَحْمَتًا چی کوشش میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں بس یہ رحمت ہو جاتا ہے رحمت کو رحمت ہو جاتا ہے تو انما بوائستو رحمتن اچھی کوشش اپنے اعتبار سے بہت اچھی کی تھی زبردست لیکن آپ کے پوائنٹس پہلے ہی کٹ گئے ہیں اور میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں ما شاء اللہ جی اب کیا کریں سب کو یاد ہو گئی زہین بچہ کون ہے ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے بھئی صفی اللہ بھائی پریشان ہو جاتے ہیں ہر دفعہ زہین بچے میں دنی کیوں پریشان ہو جاتے ہیں بھائی زہین بچہ کون بنیں گے نویل بھائی بنیں گے کوششن کر لیتا ہوں نا میں کیا کوششن کروں کالا کا مطلب کیا ہے ابھی بتایا تھا میں نے جی افان بھائی مارے پیارے آگات اللہ علیہ وسلم نے شار فرمایا یہ تو نہیں بتایا تھا میں نے صرف کالا لفظ کا مطلب پوچھا ہے کالا جی دعوت بھائی کالا کا مطلب مارے پیارے نبی نے لفظ کالا کا مطلب نبیل بھائی کالا فرمایا فرمایا کالا کا مطلب کیا ہے زور سے فرمایا یہ آپ نے ہمارے ہیں مصفان بھائی گردن دیکھ کے کہا ہے جی کالا کا مطلب ہے فرمایا کہا ٹھیک ہے وہ چونکہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ یوز کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا یعنی فرمایا اور عام کوئی ہوگا تو ہم یہ بھی کہہ سکتے کہا اور جب ہم کہیں گے کالا رسول اللہ تو پھر ہوگا رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے فان بھائی کچھ کچھ آئی کچھ کچھ گئی انشاءاللہ آتے رہیں گے تو ساری باتیں آ جائیں گی جی چلے بھائی ایک کوئیشن دو ہو گیا اور کیا کوئیشن ہونا چاہیے اچھا فرمایا اینما بعشتو رحمتن اچھا رحمت کیا ہوتی ہے رحمت کچھ رحمت اپنے انداز سے مفہوم جی بغداد بھائی کیا سمجھ میں آتا ہے رحمت کا مطلب ہے کسی پہ اچھا رحم کرنا رحمت کا مطلب رحم کرنا بھی ہے ٹھیک ہے اس کے پھر ظاہر ہے بہت ساری گہرائی اور مفہوم ہو سکتا ہے لیکن آسان انداز سے ہم یہ لے سکتے ہیں کسی پر رحم کرنا کسی کو آسانی دینا کسی کی پرابلم سالف کر دینا کوئی گر گیا دھڑا تو آپ نے اس کو اٹھا لیا تو آپ نے کیا کیا اس کے اوپر رحم کیا یا رحمت کی تو رحم کرنا سہی ہے یہ بھی اچھا ہو گیا تو بغداد بھائی نے بھی اچھا جواب دے دیا اچھا پیارے آقا علیہ السلام کی ایک صفت ہے رحمت سے متعلقی جو قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے اس سے متعلق آیت بھی ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا گیا ہے دی وما اور سلنا کا دی وہ ہمارے یاد آئی افان بھائی کو آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے مار سلنا کا تسرطہ جوہاں بتایا مطلب وہ تھوڑا سا مفہوم سا بتا دیں ترجمہ قرآن آدمی سب کے لیے رحمت بنا کر تمام آلمین کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو ہمارے پیارے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے رحمت رحمت اللل عالمین ماشاءاللہ یہ کچھ کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں تو آپ کون من رہا آپ کچھ بن رہا زہین بچہ اب بھی کچھ نہیں بنا بغداد بھائی بن گئے تو بغداد بھائی آج کے ہو گئے ہمارے زہین بچے ماشاءاللہ اور جو گروہ پر موجود ہیں آپ نے کیا کرنا ہے تصویریں بھیجنی ہیں جو تصویریں آگئی ہیں آئی ہیں آج جی کچھ شامل کر لیں تہلے بھائی تصویریں شامل کرتے ہیں فہاناللہ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث یا قبل اسراف یعنی اسراف سے بچو اور ترجم بڑا خوبصورت اسٹاس بغیرہ بنائے ہیں اور کیا لکھا سید وقار صاحب سے عرض ہے کہ دعا کریں کہ ہم سب جلد مدینے جائیں جزاک اللہ خیرہ اور لکھنے والی کون ہے ابیحہ تاریل آور سے ماشاءاللہ لپاک آپ کو آپ کے گھر والوں کو والدین کو جو بھی عزیز و قارب ہیں سب لوگ چل مدینہ ہو جائیں آمین مدینے جائیں مسجد کریم کے ساتھ جائیں کیا بات ہے اللہ پاک آپ کے صدقے میرے حق میں بھی اس دعا کو قبول و منظور فرمائے اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے دیس پاک لکھ کر بھیجی اب آپ نے دعا کے لئے کہا تو ہم نے دعا کر دی اب آپ سے ہم کہیں گے کہ آپ نے اسی انداز سے پروگرام میں شامل ہوتے رہنا ہے ٹھیک ہے جی ابھی آپ کی آئیے شاید پس ٹائم آئیے یا بہت اٹھ سے بعد آئی ہوگی پس ٹائم آئیے شاید تو اب پس ٹائم نہیں رہنا چاہیے بلکہ سیکنڈ ٹائم سے تھرڈ ٹائم فور ٹائم یہ چیز چلتی رہنی چاہیے جی سیکنڈ نیکسٹ یہ کیا بناوا ہے بھائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یدخل الجنت من یرجوہا بے شک جنت میں وہ داخل ہوگا یہ بھائی کیا بنایا یہ ہمارے مسوان بھائی کہہ رہے کاغذ کے فلاور ہیں یہ کیسا فلاور ہے یہ اچھا یہ کوئی بتا رہے سپیشل قسم کا خیر یہ کچھ بناوا ہے اللہ پاک برکت اتا فرمائے تو اور اور نہیں آئی کیوں بھائی ابھی تو ہم کہہ رہے دیں چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں اب تو بہت ساری آئیں گے اور یوں ہوگا اور مو ہوگا یہاں تو دو آگئی یہ کیا ہو رہا ہے آپ پریشان ہو گئے صفی اللہ بھائی تو ترغیب دے دیں اور سوال دیا ہے ہم نے کیا سوال دیا ہے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے بھی درود اور سلام بھیجتے ہیں کیا رہا ہو اللہ پاک بھی درود بھیجتا ہے فرشتے بھی اور ہم مسلمانوں کو بھی درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے اچھا اللہ پاک درود بھیجتا ہے اس کا مطلب پتہ ہے کسی کو پہتا ہے بغداد بھئی کو نہیں پتا اللہ پاک درود بھیجتا ہے مطلب اللہ پاک اپنے محبوب پر رحمت نازل کرتا ہے کیا نازل کرتا ہے رحمت نازل کرتا ہے اور دعوت بھائی ہم لوگ درود پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں جیسے صل اللہ علیہ محمد اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرمات تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک رحمتیں نازل فرماتا ہے ٹھیک ہے فانمائی چلیں جی تو یہ سوال ہے اور اس کے علاوہ آپ اور بھی اچھے چھم سے باتیں کر سکتے ہیں تو اب پکچر آف دا ڈے کونسی ہوگی دو ہی تو تھی دو میں سے ایک دونوں میں سے ایک ہوگی چلیں بھائی ابھی ہاتھ تاریہ والی جو ہے وہ پکچر پکچر آف دا ڈے ہو گئی ہے تو اب آپ نے آلویز یہ سلسلہ پر قرار رکھنا ہے جی اسی کے ساتھ اب چلیں گے ہم نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی کلام سنائیں گے ہمارے مصوان بھائی کون سا کلام سنوائیں گے مصوان بھائی سمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سب پانے والے اور ہم سب بکیا کیا کریں گے سنیں گے سنیں گے یا سو جائیں گے تھوڑی دیر نین پوری کر لیں مل کے پڑھیں گے یا سنیں گے ٹھیک ہے توجہ کے ساتھ اور جگروں پر موجود ہیں پیارے بچوں آپ بھی محل منا لیجئے ایسا لگے کہ آپ اس پروگرام کے اندر آ کر یہاں بیٹھ گئے گے ساتھ میں ٹھیک ہے تو جھوم جھوم کے پڑھئے گا مل کر انشاءاللہ بہت لطف آئے گا چامک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چامک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چامک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چامک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے برستانگی دیکھ کر اپنے راہاں مت برستانگی دیکھ کر اپنے راہاں پانوں پر بھی برسانے والے میرا دل بھی چامک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ گے پل بل اللہ 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 میرے چشم آلم سے چھوپ جانے والے میرے چشم آلم سے چھوپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہ گے گائیوں ہی ان کا چرہ جانے گے گا رہ گے گائیوں ہی ان کا چرہ جانے گے پڑے پاک ہو جائے چل جانے والے پڑے پاک ہو جائے چل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نہ پھر دوش من من ہے دم دم میں نہ رضا نہ پھر دوش من ہے دم دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند دانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چند دانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام اور اس کے ساتھ چلیں گے ہم بچوں کی طرف ٹھیک ہے جی کالز آئی بھی ہیں کچھ کالز شامل کرتے ہیں میرا نام مشید آلل گناچ بے لیکن نور وارا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے آرم میرے دیکھ اس کا دو چھایا ہے سیلا تو بس تم نے کہیا رسول اللہ کیا فرمایا بہنوں نے نات تو سنائی اس کے علاوہ بھی کچھ کا ہے میرا نام بچے رضا تاری ہے اچھا مبشر رضا تاری بغداد بھائی کہہ رہا ہے بھائی مبشر بھائی یہاں پیچھے بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی بغداد بھائی کا سمجھ میں آگئے ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی بغداد بھائی ہاں پرینٹ تو نہیں تھے یہ چھوٹے سے بھائی اچھا چلے بھائی ماشاءاللہ آپ جھوٹے سے چھوٹے بچے آئے جا رہے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر جی نیکسٹ میاں مہجد آیا ہے میں نورے والی سے اسکر رہی ہوں میں آجا کو حدیث نہ ہوں گی نماز میں شوا ہے میں آجا کو مدین مدین نہ ہوں گی مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگ کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نماز میں کیا ہے شفا شفا ہے شفا ہے ماشاءاللہ میکراتی سے بات کروں آج میں آپ کو حدیث ہوں گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ اللہ پاک سے محبت کرو تھنڈی تھنڈی ہوا رم کی ہے بارش اللہ حکے گرم کی ہے سبحان اللہ تھنڈی تھنڈی ہوا تھنڈی ہے بارش اللہ حکے گرم کی ہے ایک ہی شیر آتا ہے چلیں یہ ہی شیر سنتے ہم ایک ہی شیر سنتے تھنڈی تھنڈی سبحان اللہ تھنڈی تھنڈی ہوا گرم کی ہے تھنڈی 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 ہوا گرم کی ہے بارش اللہ حکے گرم کی ہے بارش اللہ حکے گرم کی ہے تھنڈی 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے انشاءاللہ حرم جائیں گے مدینہ مکہ جائیں گے مہا کی ہواوں میں سانس لیں گے تو پتہ چلے گا کیسی تھنڈی تھنڈی پیاری پیاری مہا کی ہوا ہے فضاء ہے جی نیکس کال میرا نام زہی رضا ہے میں رہو سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب ہے پیارے حکے صلی اللہ حلی علی وآلی وآل کہاں سے تھے لاہور لاہور سے تھے دعوت بھائی کی ذمہ داری ہے جگہ یاد کریں گے فان بھائی کی ذمہ داری ہے نام ٹھیک ہے دی اور جواب ان کا درست ہے انشاءاللہ جی نیکس کال مرکربان اتاریہ میں آج آپ کو مدین مقصد سناؤں گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل کی سمجھ نہیں چینل ہمارا مدین چینل جی افان بھائی کون تھے یہ سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا جی قربان اتاریہ رحیم یار خان سے نہیں نہیں ہاں قربان اتاریہ رحیم یار خان سے چلے بھائی انہوں نے مدین مقصد سنایا ہے اور دعوت بھائی زور دار مدین مقصد سنائیں گے ہمارا مدین مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل جی نیکس کال میرا نام فاطمہ بطول ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے اللہ پاک اور اس کے فرشتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردودو سلام بیتے ہیں محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مصطفی سب سے آخری نبی آمینہ کا لادلہ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبہ سب سے آخری نبی آمینہ کا لادلہ سب سے آخری نبی تاجدارِ انبیاء سب سے آخری نبی شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقادِ فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقینِ عائشہ سب سے آخری نبی حقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی حقیدہ اہلِ بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا بچہ بچہ بول اٹھا عقیدہ رضا نعرہ اتار کا نعرہ ہم سب کا تو کیا خوبصورت نعرہ ہیں ماشاءاللہ بچے بچے کے زمان پہ یہ نعرہ ہونا چاہیے جی نیکس کال بھی شامل کرتے ہیں میرا نام قدسیہ تاریخ ہے میں امان سے بات کر رہی ہوں آپ کے سال کا جاب ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے ننی منی سی بچی تھی بشرا تاریخ نہیں نہیں بشرا تاریخ قدسیہ قدسیہ وہ کہہ رہا ہے یہ بشرا کہہ رہا ہے چلیں اگلی دبا اور صحیح سے نام منہ رہا ہے کہاں سے امان سے تھی چاہے دمان سے دیں دعوت بھائی کہاں سے تھی سمجھنی سمجھنی انہوں نے یاد کر لیا سمجھنی آیا ماشاءاللہ چلے بھائی انہوں نے لیکن جواب تو دیا ہے سوال کا ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے نی بچی تھی اللہ پاکہ نے اور برکت اعتا فرمائے اور اب چلیں گے ہم صفی اللہ بھائی کے پاس صفی اللہ بھائی کیا لائے آج ہمارے لئے آپ کرامات صحابہ کرامت سنائیں گے کرامت سنیں گے ہم انشاءاللہ تو توجہ سے کرامت سننی ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں سیگمنٹ کراماتے صحابہ میرا پیارا دین میرا پیارا دین کیارے بچوں اور کٹس مجھنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے کراماتے صحابہ اور اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابیوں کی کرامت سنتے ہیں آج بھی ہم انشاءاللہ ایک پیارے سی صحابی کی پیارے سی کرامت سنیں گے تو پیارے سی کرامت ہے تو آپ سب نے غوث سے سننے ہیں پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پیارے صحابی کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت اقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ حضرت اقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں تو انشاءاللہ آج ہم ان کی کرامت سنیں گے تو آئیے بڑھتے ہیں مطبع آپ رضی اللہ عنہ اپنے گروپ کے ساتھ ایک ملک کے طرف جنگ کے لیے جا رہے تھے جنگ کے لیے جا رہے تھے راستے میں آپ رضی اللہ عنہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دور دور تک پانی کا نام اور نشان نہیں تھا یعنی وہاں کہیں پانی تھا ہی نہیں اور گروپ میمبرز اتنے پیاسے تھے کہ پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگ گئے تھے حضرت اکبہ بن نافے رضی اللہ عنہ نے جب یہ سیچویشن دیکھی دو رکعت نماز ادا کی کتنے رکعت دو رکعت نماز ادا کی پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کی دعا کے لیے ہاتھ بلند کی یعنی دعا کرنے لگے ابھی آپ رضی اللہ عنہ کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی گھوڑے نے اپنے پاؤں سے زمین کو کھوڑنا شروع کر دیا کیا کرنا شروع کر دیا پاؤں اپنے پاؤں سے زمین کو کھوڑنا شروع کر دیا اور کون کر رہا تھے جی ہاں آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اپنے پاؤں سے زمین کو کھود رہا تھا پھر جب آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کافی مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا کیا نظر آ رہا تھا پتھر نظر آ رہا تھا پھر پیارے بچوں جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے اس پتھر کو ہٹایا تو فوراں اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور اتنا پانی نکلا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے گروپ میمبرز نے بھی پانی پیا اور سارے جانوروں نے بھی پیا اور پھر گروپ میمبرز نے اپنی مشکوں کو یعنی پانی کے تھیلوں کو بھی بھر لیا پھر آپ رضی اللہ عنہ کا پورا کافلہ پانی کو بہتا چھوڑ کر آگے چلا گیا سبحان اللہ کیا بات ہے جی نبیل بھائی کون سے صحابی تجن کی کرامت سنی ہے نام کیا تھا ان کا سوچ میں پڑ گئے بغداد بھائی بتائیں گے حضرت عبا حضرت عقبہ حضرت عقبہ بن نافے کیا نام تھا حضرت عقبہ بن نافے اور کرامت کون سنائے گا کیا کرامت تھی جلدی سے خلاصہ دعوت بھائی کیا ہوا تھا سفر میں تھے نا پھر وہاں کیا ہوا تھا سفر میں تی افان بھائی یہ تو صحابی کی بات چل رہی ہے کہاں چل رہے ہیں آپ کہاں چل رہے ہیں یہ بتا ہے بس بغداد بھائی سے پوچھتے رہے ہیں نبیل بھائی یہ جا رہے تھے نا کہیں لستے میں دے پھر کیا ختم ہو گیا تھا نہیں تھا ان کے پاس جس کی وجہ سے بڑی پرابلم ہونے لگی دی بہت زیادہ دی دعوت بھائی پانی پانی نہیں تھا پھر کیا کیا تھا یہ صحابی رسول نے حضرت اقبہ نے دی افان بھائی دو رکعہ نماز پڑھ کر پھر نبیل بھائی کیا کیا انہوں نے دعا مانگی دعا مانگی دعا مانگنے کے بعد کیا ہوا تھا گھوڑا زمین گھوڑنے لگا گھوڑا اپنے پاؤں سے ایسے مٹی ہٹانے لگا پھر کیا دکھا تھا پتر پھر پتر کو کیا کیا تھا لگداد بھائی جب سے بے قرار تھے آپ اتنا کچھ بتاتے ہیں بکیہ کو بھی تو موقع دے نا تو کیا نکلا پتر کے نیچے سے پانی نکلا پھر سب نے پانی پی لیا اور اپنے پاس برتنوں وغیرہ میں مشکوں میں بھر بھی لیا تو یہ ہے شان ہمارے صحابہ کی کیسے انہوں نے فوراں دعا کی اور دعا کرتے ہیں ایسے کوئی گھوڑا کرتا ہے کہ پانی نکال کے دے دے اندر سے دیکھیں یہ کیا ہے یہ صحابی رسول کی دعا سنداز سے قبول ہوئی کہ ابھی دعا کی اور فوراں قبول بھی ہو گئی تو یہ ہے ان کی کرامت ماشاءاللہ اور اسی کے ساتھ چلیں گے اب ہم کہاں اسلامی کسٹری سینگمنٹ ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے کیونکہ ابھی کرامت بھی میں نے آپ لوگوں سے سنی نا تو ابھی اسلامی کسٹری میں جو باتیں ہوں گی وہ بھی آپ لوگوں نے بتانی ہوں گی پھر بغداد بھائی ہاتھ اٹھاتے رہیں گے اور میں دردر پوچھ لوں گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی نہیں بتایا گا تو پھر بغداد بھائی بتا دیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ اور ہم نے کل کیا سنا تھا یہ کون بتائے گا کل تھے بغداد بھائی آپ صفی اللہ بھائی بتا رہے جی آپ رضی اللہ عنہوں نے مسجدوں کے لیے بہت کام کیا تھا مسجد بنایا مسجدوں کی کسٹرکشن اور اس کی تعمیر نو اور اس کے اندر مزید اضافے اور فائدہ مند کام کیا تھے نا مسجد حرام کی کیا بنائی تھی دیوار بآنڈری وال بھار کی اور مسجد نبوی میں کیا بچھایا تھا فرش ہاں فرش بچھایا تھا اور کیا ایک کام اور کیا تھا وہ بتایا بغداد بھائی ایک کام یہ کیا تھا کہ وہ جو مسجد حرام نہیں تھی وہ چھوٹی تھی وہ بتا دیا تو پھر آپ نے گھر خریدے اور پھر ان گھروں کو گرا کے پوری بڑی سی مسجد پڑی بنائی اور بانڈری وال بنائی اور ایک کام اور بھی کیا تھا نمازیوں کی آسانی کے لیے روشنی کی تھی چراغ جلائے تھے روشنی کا اتزام کیا تھا تاکہ لوگ آسانی سے نماز پڑھ سکیں اچھا اب آپ ہم آج یہ بتا رہے ہیں کہ اچھے ہجرت کا واقعہ تھا ہجرت پتا ہے نبیل بھائی نہیں پتا ہجرت پہلے حضور علیہ السلام کہاں رہتے تھے یہ بتایا چلے کہاں رہتے تھے افان بھائی مکہ میں ہاں کہاں رہتے تھے مکہ میں کہاں وہ جہاں میں نے کل بتایا تھا نا کھانے کعبہ ہے وہ جو شہر ہے وہ کون سا شہر ہے مکہ بکرمہ تو وہاں ہمارے پیارے نبی ہوتے تھے وہاں لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی پھر جب وہاں کے لوگوں نے تنگ کیا جو غیر مسلم تھے بہت پریشان کیا تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیل بھائی مکہ پاک کو چھوڑ کر دوسرے شہر گئے وہ کون سا شہر تھا مدینہ اب یہ یاد رکھئے گا یہ بڑی بات ہے جو آپ کو یوں کہہ لیں چھوٹی عمر میں یاد ہو جائے گی ہجرت سمجھ گئے یعنی جو ہجرت مکہ سے کہاں گئے ہمارے پیارے نبی مدینہ تو یہ جو سفرے کہلاتا ہے سفرے ہجرت اس کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لینا ہے آپ ابھی چھوٹے سے بہت سارے مندی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے پیارے پیارے بچے تو آپ نے بھی اس بات کو اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے مکہ وہ شہر کہ جہاں پر کیا ہے خانے کعبہ کیا ہے کانے کعبہ مدینہ کون سا شہر ہے جہاں پر جنپر خسرہ ہے جہاں پر بچوں کے لئے اسان کر لیتے ہیں اور shoeبر وہ گنبد دیکھتے ہیں نا گرین کلر کا گنبد وہ کون سا شہر میں مدینے مدینے میں ٹھیک ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بنا ہوا ہے تو وہ ہے مدینہ اور جہاں خانے کعبہ وہ ہے مکہ مکہ ٹھیک ہے تو ہمارے پیارے نبی نے مکہ سے حجرت کی سفر کر کر گئے آپ ٹریول کر کر گئے مدینے مدینے تشریف لے کر چلے گئے تو جب مدینے تشریف لے کر گئے حجرت کی تو پھر حکم ہو گیا اب صحابہ جو تھے یہاں پر جو مسلمان تھے مکہ میں کہ آپ نے بھی کہاں جانا ہے مدینے ہم نے کہاں جانا ہے مدینے مدینے جانا ہے تو صحابہ اکرام نے بھی پھر حجرت کرنا شروع کی اچھا جب صحابہ حضرت کرتے تھے تو وہ ہوتی تھی چھپ چھپ کے کیوں چھپ کے کیوں ہوتی تھی کافر کیا کرتے تھے آپ جتنا زیادہ بولیں گی بچے بچوں کی زیادہ سنتے تو کیوں گئے نبیل بھائی چھپ چھپ کے کیوں جا رہے تھے کافر ہوتے تھے ایک تو دیکھیں کتنے برے تھے جو وہاں رہتے ہیں مکہ میں رہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں ایک خدا کو ماننے کی بات کر رہے ہیں پہلے تو ان کو تنگ کرتے تھے مارتے تھے ترہ ترہ سے ظلم کرتے تھے اب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں گھر تو وہیں رہے گا نا گھر تو نہیں لے کے جا سکتے جو چیزیں تھی سمان وغیرہ بھی وہ سارا جیسے کسی کے اگر کوئی زمین ہے تو وہ بھی وہیں چھوڑ کر جانے پڑے گی خود ہی تھوڑا بہت جو بھی سمان ہوگا جو ساتھ جا سکتا ہے وہ لے کر جا رہے ہیں تو ایک تو سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود غیر مسلم کیا کرتے تھے انہیں روکتے تھے نہیں جانے دیتے تھے تو اس لئے مسلمان کیسے جاتے تھے چھپ چھپ کے کیسے چھپ چھپ کے جا رہے تھے لیکن ہم سن رہے ہیں کن کے بارے میں حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق آزم کے بارے میں سنا تھا کل بھی بلکہ اس سے پہلے کافی عرصے سے ہم حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں سن رہے ہیں اور آپ بڑے بھادور تھے آپ بڑے بھادور تھے تاخدور بھی تھے اب جب آپ نے حجرت کا فیصلہ کیا تو آپ چھپ کر نہیں گئے آپ چھپ کر نہیں گئے بلکہ آپ نے لی اپنے پاس تلوار لی اور تلوار کے ساتھ کمان ہوتی ہے تیر چلانے کے لیے وہ کمان ایسے ڈالی اپنے اوپر اور کندے پہ لی اور ساتھ میں ترکش یعنی وہ تھیلا ہوتا ہے جس کے اندر تیر ہوتے وہ آپ نے اپنے ساتھ لیا اور پہنچ گئے خانہ کعبہ کے پاس کہاں پہنچ گئے خانہ کعبہ کے پاس وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس کفار سارے اپنی ٹولیاں مندلیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوا کرتے تھے مین پرائنٹ ہوتا تو وہاں پر وہ ہوتے تھے آپ گئے وہاں جا کے پہلے آپ نے خانہ کعبہ کا تواف کیا عرام سے نماز پڑھی اور اس کے بعد وہاں جو کفار بیٹھے ہوئے تھے ان کو جا کر آپ نے کہا کہ عمر جارہ عجرت کرنے عمر جارہ عجرت کرنے کسی میں حمد ہے تو آگے روک لے کسی میں حمد ہے تو آگے روک لے آپ یہ ان کے سامنے ان کے مو پر بول کر وہاں سے گئے لیکن کسی کی بھی حمد نہیں ہوئی ان کے مو پر آ کر آپ چیلنج کر کر آئے لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو روکنے کی کسی بھی حمد نہیں ہوئی اور آپ عرام سے حجرت کر کر ترشیف لے گئے تو یہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انداز اب آپ سے ہوگی کچھ بات تھی بتائیں گے کیا تھا کیا کیا بتایا میں نے کون بتایا گا بس بغداد بھئی کا ہاتھ مو پر چلا آتا ہے فورا یہ ان کو بھی آدھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا گھبرا رہے ہوتے ہیں ہجرت کیا ہے ہجرت نبیل بھائی ہجرت ہجرت بتائیں گے راستے میں سفرے ہجرت کسے کہتے ہیں مکہ سے مکہ سے مدینے جانے مکہ سے مدینے جانے گئے تھے کیوں گئے تھے بجائے کیا ہوئی تھی کافر کافر تنگ کرتے تھے کیا ہوا تھا کافر تنگ کرتے تھے مکہ میں عبادت کرنے سے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے مارتے تھے تو اس لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کہاں گئے مدینے اچھا پھر اور دیگر افراد کیسے گئے صحابہ کیسے گئے چھپ کر اور فاروقعظم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا یہ کون بتائے گا تروال لے کے جی افان بھئی بتا رہے ہیں افان بھئی اپنے انداز سے بتاتے ہیں ان کا خلاصہ اپنا ہوتا ہے جی کیا کیا تھا انہوں نے پورا پورا بتانا ہے تروال لی دی اچھا تروال لی دی اور اور تیر لی دی کیا تیر لیے تھا لیے تھے تیر لیے تھی ٹھیک ہے اور کیا ہوا تھا اور ایک اور چیز بھی ہوتی نا تیر چلانے کی یہ مسلمان بھائی جو ہے نا ان کا نام ہی مطلب ہی مددگار ہے نا تو ان سے نہیں پیٹھا جاتا رہا تو ابھی چپ کر کے بیٹھنا ہے جی اور پھر کیا کیا تھا انہوں نے کہاں گئے تھے مکہ مکہ گئے تھے دیکھ لیں جی بغداد بھائی کے پاس آ جاتے ہیں آخر مکہ سے مدینہ حجرت کی تھی ہاں تو پھر پہلے کہاں گئے تھے پہلے آپ جو ہے جو ہے خانہ کعبہ گئے تھے پہلے تباہ ہو گیا پھر نماز بھی پھر خود کافروں کے پاس گئے اور فرمایا کہ جو ہے مکہ جا رہے ہیں اگر کسی کو روک نہیں مدینہ تو روک لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انہوں کو کسی نے بھی نہیں روکا اچھا اور یہ باقیہ جو بیان کیا ہے وہ پتہ کس نے بیان گیا ہے حضرت علی شیر خدا کس نے بیان کیا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا ہے جی تو دیکھیں حضرت علی کیسی فاروق حضم سے محبت کرتے ہیں کہ ان کی شان ان کے واقعات خود بیان کر رہے ہیں جی صفی اللہ بھائی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیادین کے اخترام کو بنچا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میں اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائیں آمین لجاہین بجیل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پیادین میرا پیادین میرا پیادین میرا پیادین بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا